یہ وقت ہوتا ہے انیس سو چالیس کا جب دنیا میں سیکنڈ ورلڈ وار کا ماحول تھا ایٹیلی کے ایک چھوٹی سے ٹاؤن میں آرمی کے لوگ یہ انونس کرتے ہیں کہ شام کے پانچ بجے سب لوگ اپنا ریڈیو آن کر لیں کیونکہ ایٹیلی بھی اب ورلڈ وار میں فرانس اور بریٹن کے خلاف جنگ کا اعلان کرنے والا ہے اسی ٹاؤن میں ریناٹو نام کا ایک تیرہ سال کا لڑکا رہتا ہے جس کے پتا نے اس کے لیے ایک نئی سائیکل خریدی ہے ریناٹو سائیکل لے کر اپنے دوستوں کے پاس جاتا ہے جہاں اس کے دوست کسی کے آنے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں اتنے میں ریناٹو کا ایک دوست ان سے یہ کہتا ہے کہ سب ایک جگہ کھڑے ہو جاؤ وہ لڑکی آنے والی ہے تب ہی اس راستے میں ملینہ نام کی ایک لڑکی گزرتی ہے جو اس ٹاؤن کی سب سے خوبصورت لڑکی ہوتی ہے ملینہ کو دیکھتے ہی ریناٹو کو اس سے پیار ہو جاتا ہے دراصل ریناٹو جس سکول میں پڑھتا ہے ملینہ اسی سکول کے ایک ٹیچر کی بیٹی ہوتی ہے جس کی شادی ہو چکی ہے اور جس کا ہزبن وار پر گیا ہے ملینہ کے پتا کو ٹھیک سے سنائی نہیں دیتا اسی بات کا فائدہ اٹھا کر ریناٹو کے دوست ان کے سامنے ہی ملینہ کے بارے میں گندی باتیں کر کے مزے لے رہے ہوتے ہیں لیکن ریناٹو صرف ملینہ کے بارے میں سوستا رہتا ہے اسی شام ریناٹو کا ایک دوست انہیں یہ بتاتا ہے کہ ایک دن جب وہ ملینہ کے گھر کے باہر کھڑا تھا تو ملینہ باہر آئی اس وقت وہ صرف ٹاول میں تھی اس نے پیسے دے کر میرے ہاتھوں سگرٹس منگوائے پھر اس نے مجھے اپنی طرف اٹریکٹ کیا اور میں ڈر کر وہاں سے بھاگ آیا ریناٹو اپنے دوست کی اس جھوٹی کہانے کو سچ مان بیٹھتا ہے اور اگلے ہی دن سکول بنگ کر کے ملینہ کے گھر کے باہر بیٹھ جاتا ہے تب ہی ملینہ گھر کے باہر آ کر ریناٹو سے کہتی ہے کہ اسے سگرٹس شاہیے دراصل ریناٹو اپنے دوست کی اس کہانی کو خود پر امیجن کر رہا ہوتا ہے ریناٹو کو ملینہ سے پیار ہو گیا تھا پر وہ اس سے بہت چھوٹا تھا وہ بڑا دکھنے کے لیے اپنے پتا کی ایک پینٹ لے کر ٹیلر کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اس پینٹ کو میری سائز کی کر دو لیکن جیسے ہی یہ بات ریناٹو کی پتا کو معلوم ہوتی ہے وہ اسے بہت مارتا ہے پھر جب وہ اپنے بال کٹوانے کے لیے جاتا ہے تو وہاں ہر کوئی ملینہ کے بارے میں بات کر رہا ہوتا ہے جس سے ریناٹو کو یہ پتا چلتا ہے کہ ملینہ کا کسی کے ساتھ افیر ہے ریناٹو اس سے پیار کرتا تھا وہ جاننا چاہتا تھا کہ ملینہ کا افیر کس کے ساتھ ہے اس لیے وہ رات کو چپکے سے ملینہ کے گھر کے کھڑکے میں ایک چھیت کر دیتا ہے اور دیکھتا ہے کہ ملینہ اپنے ہزبینڈ کے تصویر کو سینے سے لگا کر ایک گانے پر ڈانس کر رہی ہوتی ہے جس سے ریناٹو سمجھ جاتا ہے کہ ملینہ کا افیر کسی کے ساتھ نہیں ہے وہ صرف اپنے ہزبینڈ سے پیار کرتی ہے وہ اگلے دن ہی اس گانے کا کسٹ خرید لیتا ہے جس پر ملینہ ڈانس کر رہی تھی اور رات کو وہی گانا سنتا ہوا ملینہ کی یادوں میں کھو جاتا ہے اگلے دن وہ ملینہ کو ایک خط لکھتا ہے یہی کہ ٹاؤن کے لوگ تمہارے بارے میں غلط سوستے ہیں پر میں جانتا ہوں کہ تمہارا کسی کے ساتھ افیر نہیں ہے اور تمہارے ہزبینڈ کے بعد اگر کوئی مرد تمہیں چاہتا ہے تو وہ صرف میں ہوں وہ یہ خط لکھ تو لیتا ہے پر اس کے اندر اسے دینے کی حیمت نہیں ہوتی اس لیے وہ اس خط کو سمندر میں پھینک دیتا ہے وہ روز اپنی سائیکل لے کر ملینہ کو دیکھنے کیلئے جاتا ہے اور اسی بیچ اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ ٹاؤن کے ہر بڑھے جوان آدمی کی اس پر گندی نظر ہوتی ہے جس میں اس ٹاؤن کا ایک فیمس لائر اور اس کے پیتا کا ڈاکٹر بھی ہوتا ہے وہ ڈاکٹر ملینہ کے پیتا کا حال پوچھنے کے بہانے اس کا ہاتھ چوم کر لوگوں کو یہ دکھاتا ہے کہ ملینہ اس کے بہت کلوز ہے تب ہی ملینہ اسی ایریا کی ایک بلڈنگ کی بالکنی میں کھڑے ایک آدمی کو دیکھتی ہے جو اس ٹاؤن کا لیفٹیننٹ ہوتا ہے اور وہ بھی اسے دیکھ کر سمائل کرتا ہے یہ دیکھ کر ریناٹو کو بھی ملینہ پر شک ہونے لگتا ہے کہ اس کا افیر چل رہا ہے اس لیے وہ اس کا پیچھا کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ ملینہ بالکنی سے چابی لے کر ایک گھر کے اندر جا رہی ہے یہ دیکھ کر ریناٹو کو بہت گصہ آتا ہے اسے لگتا ہے کہ ملینہ اسے دھوکہ دے رہی ہے اس لیے وہ ایک فلم کی سین میں خود کو امیجن کر کے ملینہ کو ایک تھپڑ لگا دیتا ہے پر وہ ملینہ سے پیار کرتا تھا اس لیے وہ روز کی طرح اسے فالو کرتا ہے اور اسے یہ پتا چلتا ہے کہ ٹاؤن کی ساری عورتیں ملینہ سے جلتی ہیں کیونکہ وہ کسی اور ٹاؤن سے آئی ہے اور وہ بہت خوبصورت ہے اور جس نے ٹاؤن کے سارے مردوں کو پاگل کر رکھا ہے وہیں ریناٹو کسی بھی طرح یہ جاننا چاہتا ہے کہ وہ روز کس سے ملنے جاتی ہے پیچھا کرنے پر اسے پتا چلتا ہے کہ ملینہ جس گھر میں روز جاتی ہے وہاں اس کا پتا رہتا ہے اس کے وہ دیکھ بھال کرتی ہے یہ دیکھ کر ریناٹو بہت خوش ہو جاتا ہے اور اسے یہ تسلیب ہی ہو جاتی ہے کہ ملینہ کا آفیر کسی کے ساتھ نہیں ہے اس کے بعد وہ پھر سے ملینہ کو یاد کر کے اس کے سپنے دیکھنے لگتا ہے کہ تب ہی اگلے دن اچانک ایک خبر آتی ہے کہ وار میں ملینہ کا حزبن شہید ہو چکا ہے یہ سن کر ٹاؤن کے سارے مرد خوش ہو جاتے ہیں کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ اب وہ ملینہ پر نظر ڈال سکتے ہیں ان میں سب سے زیادہ خوش ملینہ کے پیتا کا ڈاکٹر ہوتا ہے اور اس کے خوشی کو دیکھ کر ڈاکٹر کی وائف الٹ ہو جاتی ہے وہیں ٹاؤن کی کچھ لڑکیاں اس لیفٹنین کو دیکھ کر یہ کہتی ہیں کہ وہ اس ٹاؤن کا سب سے ہینڈسوم آدمی ہے یہ سن کر ریناٹو اور بھی انسیکیور ہو جاتا ہے کیونکہ اسے ڈر ہے کہ ملینہ اب اس سے شادی کر لے گی وہ سیدھے ملینہ کے پاس جاتا ہے جہاں ملینہ اپنے ہزبن کی یاد میں رور ہی ہوتی ہے وہ ملینہ سے کہتا ہے کہ آج سے میں تمہاری طرف ہوں بس مجھے ایک بار بڑا ہونے دو مگر ریناٹو کے لیے یہ صرف ایک امیجنیشن سے بڑھ کر اور کچھ نہیں ہوتا جس کے بعد ہر کوئی ملینہ کے بارے میں بات کرنے لگتا ہے کہ ملینہ کا اس ڈاکٹر کے ساتھ افیر ہے ایسے میں ریناٹو چرچ جا کر گوڈ سے پریے کرتا ہے کہ وہ ملینہ کی عزت کی حفاظت کرے جس کے بدلے میں وہ روز ایک کینڈل جلائے گا وہیں ملینہ کو سرکار کی طرف سے پینشن آنی بند ہو گئی تھی اس لیے وہ نوکری دھون رہی ہوتی ہے ایسے میں ریناٹو کو ملینہ کی بہت فکر ہوتی ہے جس پر وہ اسے دیکھنے کے لیے جاتا ہے جہاں ملینہ اپنے گھر کا کام کرتی ہوئی کچھ سوچ رہی ہوتی ہے جیسے ہی ملینہ اندر جاتی ہے تو ریناٹو چپکے سے اس کے کپڑے چھرا لیتا ہے اور رات کو ان کپڑوں کے سہارے ملینہ کو یاد کر کے سو جاتا ہے صبح اس کا پتہ اسے ان کپڑوں کے ساتھ دیکھ کر بہت مارتا ہے اور ایک کمرے میں بند کر دیتا ہے ریناٹو خود کو پریم قیدی سمجھ کر عجیب طرح کی پویٹریز پڑھنے لگتا ہے اور تین دن تک کھانا بھی نہیں کھاتا اس سے وہ بیمار ہو جاتا ہے پھر ڈاکٹر اس کا چیک اپ کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اسے کچھ نہیں ہوا ہے اسے بس کھلی ہوا کی ضرورت ہے اب ریناٹو پھر سے اپنی سائیکل لیکھ ملینہ کو دیکھنے کے لیے جاتا ہے پر راستے میں وہ لیفٹینن کو دیکھتا ہے جو بائک میں اس سے آگے نکل جاتا ہے وہ جب سکول میں ہوتا ہے تو ملینہ کے پتا کو ایک لیٹر ملتا ہے جسے سائٹ میں کھڑا ریناٹو کا دوست پڑھ کر سب کو سنا دیتا ہے جس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ آپ کی بیٹی ملینہ کا اس ٹاؤن کے ہر مرد کے ساتھ افیر چل رہا ہے یہ جان کر ملینہ کے پتا کا سر شرم سے جھگ جاتا ہے اور وہ چپ چپ وہاں سے نکل جاتے ہیں وہیں ریناٹو اپنے اس دوست کو بہت مارتا ہے جس نے وہ لیٹر پڑھ کے سب کو سنا دیا ریناٹو یہ پتا گنا چاہتا ہے کہ اس لیٹر میں جو لکھا تھا وہ سچ ہے کی نہیں اس لیے وہ رات کو ملینہ کے گھر جاتا ہے اور اسے جس بات کا ڈر تھا وہی ہوتا ہے ہزبن کے مننے کے بعد ملینہ کا اس ٹاؤن کی لیفٹیننٹ سے افیر ہو جاتا ہے یہ دیکھ کر ریناٹو کو لیفٹیننٹ پر بہت گصہ آتا ہے پر وہ کچھ نہیں کر سکتا جیسے ہی لیفٹیننٹ باہر آتا ہے اس کا سامنا اس ڈاکٹر سے ہوتا ہے ڈاکٹر اس سے پوچھتا ہے کہ تم میری ہونے والی منگیتر کے ساتھ کیا کر رہے تھے لیفٹیننٹ اس سے کہتا ہے کہ مجھے ملینہ نے بلایا تھا تب ہی ان دونوں کے بیچ لڑائی شروع ہو جاتی ہے اور ڈاکٹر کے وائف ادھر پولیس لے کر آ جاتی ہے دراصل وہ ملینہ کے وہ رنگے ہاتھوں پکڑنا چاہتی تھی یہی کہ وہ اس کے ہزبنڈ کو بہکا رہی ہے اب ملینہ پورے ٹاؤن نے بدنام ہو جگی تھی کہ اس کا افیر ڈاکٹر اور لیفٹیننٹ دونوں کے ساتھ ہے اسے لوگ گھر توڑنے والی کے نام سے پکارنے لگتے ہیں جس سے ملینہ کے پتہ بھی بدنامی کے قارن اس سے اپنا رشتہ ختم کر لیتے ہیں وہیں ڈاکٹر کے وائف بھی ملینہ پر کیس کر دیتی ہے کہ وہ اس کا گھر توڑ رہی ہے ایسے میں ملینہ اس ٹاؤن کے مشہور لائر کے پاس جاتی ہے جس کی اس پر پہلے سے گندی نظر ہوتی ہے کوٹ میں ملینہ سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ ڈاکٹر اس کے گھر کیوں آتا تھا ملینہ انہیں بتاتی ہے کہ وہ میرے پتا کے لیے میڈیسنس لائے کرتا تھا اس کے علاوہ میرا ڈاکٹر کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے اور جہاں تک لیفٹینن سے آفیر کا سوال ہے میں ایک ویڈیو ہوں اور کوٹ کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے یہ میرا پرائیوٹ میٹر ہے تب ہی کوٹ کا جج یہ بتاتا ہے کہ اس آفیر کی وجہ سے لیفٹینن کو البانیا ٹرانسفر کر دیا گیا اور اس سے یہ پوچھا گیا کہ ملینہ تمہاری کیا لگتی ہے تو اس نے بتایا کہ ہمارے بیچ کوئی پیار ویار نہیں تھا وہ صرف ایک کیجول ریلیشنشپ تھی یہ سن کر ملینہ کا دل ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ اسے لگا کہ لیفٹینن اس سے پیار کرتا تھا اور اس نے ملینہ کے فیلنگز کو ہرٹ کیا ایسے میں ملینہ کا لائر کوٹ کو یہ کہتا ہے کہ ملینہ ایک بیبس لڑکی ہے اس کا کرائم یہی ہے کہ وہ خوبصورت اور معصوم ہے اس کا ہر کوئی فائدہ اٹھانا چاہتا ہے یہ سنتے ہی کوٹ ملینہ کو نردوش قرار کر دیتی ہے اور اسی رات ملینہ کا لائر فیز لینے کے لیے اس کے گھر جاتا ہے لائر کہتا ہے کہ مجھے پیسے نہیں چاہیے میں تمہیں اور تمہارے باپ دونوں کا خرچہ اٹھانے کے لیے تیار ہوں بس تم مجھ سے شادی کر لو ملینہ مجبور تھی اور اسے نہ چاہ کر بھی لائر سے یہ سمجھوتا کرنا پڑتا ہے وہی ریناٹو یہ سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے پر وہ کچھ نہیں کر پاتا اس لیے وہ چرچ چاہ کر گوڈ سے یہ کہتا ہے کہ ملینہ نے یہ سب مجبوری میں کیا ہے اس لیے میں نے اسے معاف کر دیا ہے اور آپ نے اپنا پرامیس توڑ دیا کہ آپ ملینہ کی حفاظت کریں گے اب کئی دن تک ملینہ گھر سے باہر نہیں آتی کیونکہ مارکٹ میں لوگوں نے اسے راشن بیشنا بند کر دیا تھا پر لائر اس بات کا فائدہ اٹھا کر روز اس کے گھر جاتا ہے جس سے ٹاؤن میں یہ بات پھیل جاتی ہے کہ لائر اور ملینہ کا افیر چل رہا ہے اور وہ ملینہ سے شادی کرنے والا ہے پر جیسے ہی یہ بات لائر کی ماں کو پتا چلتی ہے وہ اسے ڈانٹ کر گھر سے نکال دیتی ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتی کہ ملینہ جیسی بدنام لڑکی اس کے گھر کی بہو بن کر آئے ریناٹو یہ جان کر بہت خوش ہوتا ہے کیونکہ اب ملینہ کی زندگی میں سوائے اس کے اور کوئی نہیں ہوتا اس لیے وہ اپنے پتا کے کپڑے پہن کر ملینہ سے ملنے کے لیے جاتا ہے پر اسی نہیں پتا کہ لائر کی جانے کے بعد ملینہ کی مشکلیں اور بھی بڑھ گئی تھیں وہ کئی دن سے بھوکی ہوتی ہے اور اس کے پاس پیسے بھی نہیں ہوتے ہر کوئی کھانا دینے کے بہانے اس کے قریب ہونا چاہتا تھا تب ہی اچانک جرمن فوج اس ٹاؤن پر حملہ کر دیتی ہے جس میں کئی لوگ مارے جاتے ہیں جن میں سے ایک ملینہ کے پتا بھی ہوتے ہیں پتا کے مرنے کے بعد ملینہ اب اکیلی ہو چکی جی ایسے میں فینرل کے ٹائم ایک پولیس والا اسے ہیلپ آفر کرتا ہے تاکہ لوائر کی طرح اس کا فائدہ اٹھا سکے اسی رات ریناٹو دیکھتا ہے کہ ملینہ اپنے بال کٹ رہی ہے اور ان کے سارے لوگوں نے ملینہ سے دوری بنا لی تھی نہ تو اسے کوئی نوکری دے رہا تھا اور نہ ہی اس کے پاس راشن خریدنے کے پیسے تھے اس لیے وہ صبح لوگوں کو ایک الگی روپ میں دکھائی دیتی ہے وہ بیچ بازار میں ایک جگہ بیٹھ جاتی ہے اور جیسے ہی سگرٹ نکالتی ہے تو ہر کوئی اسے لٹ کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے اس سے ملینہ سمجھ جاتی ہے کہ ان سب کو میرے اندر اسی بدلاؤ کا انتظار تھا اسی رات وہ پولس والا ملینہ کے گھر کھانا لے کر جاتا ہے جس کے بدلے میں ملینہ اسے اپنا جسم بیز دیتی ہے اور یہ دیکھ کر ریناٹو کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں پھر اگلی صبح وہ کچھ جرمن آفیسرز کے ساتھ دکھائی دیتی ہے اس پر ریناٹو اسے کئی مردوں کے ساتھ امیجن کر کے بے ہوش ہو جاتا ہے ریناٹو کی ماں کو لگتا ہے کہ اس پر کسی بھوت کا سایا چڑھ چکا ہے اس لیے وہ اسے چرچ لے کر جاتی ہے پر ریناٹو کا باپ اس سے کہتا ہے کہ ریناٹو کو کچھ نہیں ہوا ہے وہ اب بڑا ہو چکا ہے اس لیے وہ ریناٹو کو لے کر بروتل جاتا ہے وہاں ریناٹو ایک عورت کو دیکھتا ہے جو بلکل ملینہ کی طرح دیکھتی ہے وہ اندر جانے سے پہلے اپنے پتا کی اجازت لیتا ہے اور اس عورت نے ملینہ کو امیجن کر کے بہت خوش ہوتا ہے جرمن فوج سے آزاد ہوتے ہی ٹاؤن کے لوگ امریکی سینکوں کا بڑی ہی جوش کے ساتھ ویلکم کرتے ہیں جبکہ ملینہ کا تعلق ان جرمن فوجیوں کے ساتھ بھی تھا جنہوں نے کئی دن تک اس ٹاؤن پر قبضہ کر رکھا تھا اس لیے ڈاکٹر کی وائف کچھ عورتوں کے ساتھ ملینہ کو ہوتیل سے کھینچ لاتی ہے سب مل کر اس کے بال کار دیتے ہیں اسے بہت مارتے ہیں یہ سب ریناٹو کی آنکھوں کے سامنے چل رہا ہوتا ہے پر وہ ہر بار کی طرح کچھ نہیں کر پاتا پھر اگلے دن وہ ملینہ کو دیکھتا ہے جو لوگوں کے ڈر سے اس ٹاؤن کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جا رہی ہے جس کے بعد وہ بھی ملینہ کو بھولانے کے لیے اس سے جڑی یادوں کو سمندر میں پھیک دیتا ہے پھر کچھ دن بعد کا ماحول دکھایا جاتا ہے جہاں ہم ایک آدمی کو دیکھتے ہیں جس کا ایک ہاتھ کٹا ہوا ہے لوگ اسے دیکھ کر یہ کہنے لگتے ہیں کہ یہ ملینہ کا ہسپنڈ ہے تبیہ ریناٹو وہاں سے گزرتا ہوا ان لوگوں کی باتیں سن لیتا ہے اور اس آدمی کو فالو کرتا ہے وہ پہلے تو اپنے گھر جاتا ہے اور وہاں اب کوئی اور رہتا ہے پھر وہ پولیس ٹیشن جا کر سب کچھ بتاتا ہے کہ وہ مرا نہیں تھا بلکہ اسے قید کر کے کچھ سال انڈیا بھیج دیا گیا جہاں اسے ملیریا ہو گیا تھا وہ ٹاؤن کے اس پولیس والے سے بھی پوچھتا ہے جو کبھی ملینہ کے گھر کھانا لے جائے کرتا تھا پولیس والا اسے کہتا ہے کہ تمہیں ملینہ کو اس ٹاؤن میں نہیں بلکہ اس ٹاؤن کے ہر بروتل میں ڈھوننا ہوگا جہاں سے تم اسے شادی کر کے لائے تھے یہ سن کر ملینہ کا ہسپنڈ یہ کہتا ہے کہ مجھے شرم آتی ہے کہ میں نے تم جیسے کمینوں کے لیے وار لڑی تھی یہ سنتے ہی غصے میں وہ ملینہ کے ہسپنڈ کو زور سے دھکا دے کر نیچے گرا دیتا ہے جس سے ریناٹو کو اس پر دیا آ جاتی ہے اور وہ اس کی مدد کرتا ہے اس لیے وہ رات کو ملینہ کے ہسپنڈ کے پاس ایک لیٹر پھینک کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے اس میں وہ یہ لکھتا ہے کہ جب تم وار پر تھے تو ٹاؤن کے لوگوں نے ملینہ پر کئی الزام لگائے پر مجھے بتا ہے کہ اس نے کبھی تم سے بے وفائی نہیں کی وہ تم سے پیار کرتی تھی پر ٹاؤن کے لوگوں نے اس کے ساتھ بہت پورا ورطاؤ کیا اس لیے وہ اپنے گاؤں میسینہ چلی گئی یہ جان کر ملینہ کا ہسپنڈ بھی ملینہ کو دھوننے کیلئے میسینہ چلا جاتا ہے پھر کچھ مہینے بعد کا وقت دکھایا جاتا ہے جہاں ریناٹو نے ایک گرل فرنڈ بنا لی ہے لائر اپنی ماں کے ساتھ اور ڈاکٹر اپنی بیوی کے ساتھ بہت خوش ہے تب ہی اچانک سب ملینہ کے ہسپنڈ کو دیکھتے ہیں جو اپنی وائف ملینہ کو لے کر ٹاؤن واپس آ چکا ہے انہیں ایک ساتھ دیکھ کر ریناٹو بھی بہت خوش ہوتا ہے وہیں جب ملینہ بازار جاتی ہے تو اس کا سامنا ڈاکٹر کی بیوی سے ہوتا ہے جس نے اسے بہت زلیل کیا تھا پر اب وہ اپنے ہسپن کے ساتھ ایک خوشحال زندگی گزار رہی ہے اس لئے ڈاکٹر کی بیوی اور مارکٹ کی ساری عورتیں اس کی عزت کرتی ہیں اور آخر میں جب وہ گھر جا رہی ہوتی ہے تو اس کا کچھ سامان گر جاتا ہے اور ریناٹو اس کی مدد کرنے کے لیے جاتا ہے یہاں پہلی بار ریناٹو اس کا سامنا کرتا ہے اور پہلی بار اس کا ہاتھ ملینہ کے ہاتھوں سے ٹچ ہوتا ہے اور جب وہ جا رہی ہوتی ہے تو وہ اسے آگے کی زندگی کے لیے گڈلک کہتا ہے جس پر ملینہ بھی اسے ایک ہلکی سی سمائل میں ٹھینکیو کہہ کر چلی جاتی ہے جس کے بعد ہم ریناٹو کی آواز کو سنتے ہیں جو اب بڑا ہو چکا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے زندگی میں کئی لڑکیوں سے پیار ہوا جن میں سے کچھ کو تو میں بھول ہی گیا پر وہ ایک ہی لڑکی ہے جسے میں کبھی بھولا نہیں پاؤں گا اور وہ ہے ملینہ ملینہ